ملک کا بال بال کرزے میں ڈوبا ہوا ہے یہاں تک کہ سرکاری وزارہ نے اب تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ سرکاری خزانے میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ہم زہر کھائیں لیکن دوسری طرف پاکستان سے جانے والے اسی ہزار کے قریب آزمین حج کو ڈیڑھ لاکھ روپے کے قریب سبسٹی دی جا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ تقریباً بارہ عرب روپے کا بوجھ سرکاری خزانے پہ پڑے گا کیوں حکومت اس مشکل وقت پر ایک طرف تو پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے آئی ایم ایف کی تمام شرطیں مان رہی ہے مگر دوسری طرف سرکاری خزانے پر بارہ عرب روپے سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کو تیار ہے جبکہ حج جیسے فریضے کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ مکمل طور پر صاحب استطاعت ہوں تو تب آپ حج کریں مختلف علماء نے اس پر بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حکومت وقت کو سبسٹی دینے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ سبسٹی کو جائز سمجھا جاتا ہے پاکستان میں جو اسی ہزار لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو دوسری تیسری یا شاید چوتی دفعہ فریضے حج کے لیے جا رہے ہیں یقیناً وہ مکمل طور پر صاحب استطاعت ہیں تو پھر ایسی کیا منطق ہے کہ حکومت ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ حج سعودی عرب نے مہنگا کر دیا ہے لیکن دوسری طرف حاجیوں کو سبسٹی بھی دینے کو تیار ہے اگر موجودہ حکومت پچھلی حکومت کے غلط فیصلوں کی طرف اشارے کرتی ہے تو موجودہ حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ حکومت کا یہ فیصلہ ایک غلط فیصلہ ہے اور اسے واپس لینا چاہیے تاکہ عوام پہ پڑھنے والے بوجھ کو کم سے کم کیا جا سکے